بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ گرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کی بہترین حالت میں ہوں گے ناظرینِ گرامی آج ہم آپ کے لیے جو بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ ایک ون ٹائم انویسمنٹ بزنس مطلب آپ جو سرمایہ لگائیں گے بس ایک دفعہ ہی لگائیں گے ہم آپ کو اتنی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ سیٹ اپ لگا لیں تو اس ایک سیٹ اپ سے آپ کا ہی سیٹ اپ لگانے کا آپ کا دل کرے گا اور آپ آگے بڑھتے ہی جائیں گے دوستو یہ مشین آپ کو لاہور، گجراوالا، کراچی، فیصل آباد اور ملتان سے بہ آسانی مل جائے گی اس مشین کی قیمت کی اگر بات کریں تو یہ مشین مختلف ڈیزائن میں آپ کو ساڑھے تین لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ کے درمیان مل جائے گی دوستو یہ کیل بنانے کی مشین ہے دوستو آپ کو پتا ہی ہے کہ دنیا کے ہر کام میں کیل استعمال ہوتے ہیں اس وزنس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس پانچ سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہونے چاہیے یہ مشین آپ اپنے گھر کے ایک کمرے میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس مشین کو کسی نئے الیکٹرک کنیکشن کی بھی ضرورت نہیں بلکہ آپ اس کو اپنے گھرے لو میٹر پر ہی چلا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو راو مٹریل درکار ہوگا اس میں کتنا پرافٹ ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اس ایک مشین سے آپ ہر سائز کے کیل تیار کر سکتے ہیں اور ہر سائز کے نٹ بولڈ اور سکریو بھی تیار کر سکتے ہیں آپ آدھا ان سے لے کر آٹھ ہنچ تک پروڈکٹ اس میں تیار کر سکتے ہیں یہ مشین فل آٹومیٹک مشین ہے دوستو آپ ایک دفعہ وائر کے تھان کا ایک سرہ مشین میں فٹ کر دیں جب تک وہ بندل یا تھان ختم نہیں ہو جاتا مشین آٹومیٹک کیل بناتی رہے گی دوستو اگر اس مشین کی پروڈکشن کی بات کریں تو آپ اس مشین سے ایک گھنٹے میں ساٹھ سے ستر کیجی مال تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ آٹھ گھنٹے مسلسل اس مشین کو چلاتے ہیں تو تقریباً پانچ سو کیجی مال تیار کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کے پروفٹ اور مارجن کی طرف دوستو جو خام مال یعنی وائر آپ کسی ہول سیل مارکٹ سے خریدتے ہیں تو آپ کو یہ وائر دو سو بیس روپے سے دو سو تیس روپے کیجی کے حساب سے ملے گی دوستو اور جو مال آپ کا تیار ہوگا وہ دوستو ساٹھ سے دوستو ستر روپے کیجی کے حساب سے سیل ہوگا یعنی آپ پر کیجی چالیس روپے تک پروفٹ کمائیں گے اور اگر آپ آٹھ گھنٹے مشین چلاتے ہیں تو آپ کو آٹھ گھنٹوں میں تقریباً بیس ہزار روپے بچت آئے گی اگر آپ اسی طرح آٹھ گھنٹوں کی بجائے ڈبل شفٹ کر لیتے ہیں یعنی سولہ گھنٹے مشین چلاتے ہیں تو آٹومیٹک آپ کی بچت ڈبل ہو جائے گی یعنی چالیس ہزار پر چلی جائے گی اگر آپ اسی رقم میں سے فیکٹری کے اخراجات نکالتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق بجلی ملازم کھانا چائے وغیرہ کے تمام اخراجات قیمت میں آپ دس ہزار روپے روزانہ نکال لیں حالانکہ اتنے اخراجات ہوتے نہیں ہیں پھر بھی آپ کو تیس ہزار روپے روزانہ کی بچت ہوگی لیکن دوستو یہ بچت اس صورت میں ہوگی کہ آپ روزانہ ہزار کیجی مال فروخت کریں ورنہ آپ جتنی سیل کریں گے اتنا ہی پرافٹ ہوگا یہ آپ کی محنت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ روزانہ کتنا مال بیچ سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم